بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہلے تو ویسے نیوز آری تھی انڈیا کے والے سے بات کر رہا ہوں جو نیوز پیپر پہ آیا کہ انڈیا کی جو ہے وہ بات تو بالکل ٹھیک تھی خلیج ٹائم میں کہ انڈیا کی 23 جون کو جو ہے فلائٹی اوپن ہو رہی ہے جیسی 23 جون آنے لگا دو دن پہلے اعلان کر دیا گیا کہ 6 جولائی تک بند رہیں گے اور آج جو ہے وہ خبر تو افسوسنا یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا کی جو صورتِ حالہ ملک کی اس پہ ہم لوگ ایمرٹس اے لائن نے اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو اپنی نظر میں رکھا ہوا ہے ہم اس کو واج کر رہے ہیں ہم جہاں پہ اس کی بہتری دیکھیں گے تو پھر ہم یعنی کرونا کے بارے میں بات کر رہے ہوں جہاں پہ بہتری دیکھیں گے ہم تب جو ہے اپنی فلائٹے وغیرہ اپنی آن کریں گے اوپن کریں گے تو یہ بڑی اپ ڈیٹس ہیں انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی یہی کا ہے چھے جلائی کا اب انڈیا کا بھی یہی ہے چھے جلائی کا ابھی جو صورتِ حالہ جو آج ایمرٹس اے لائن نے جو اعلان کی ہے گول مول کی ہے کہ ہم صورت حالہ کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب چھے جلائی کو بھی اللہ نہ کرے یہ آگے جا سکتے ہیں ٹکتیں اپنی ضائع نہ کریں اور پیسے باؤنڈ نہ کریں ابھی آپ لوگ اپنی فلائٹ بوک نہ کرویں اور اگر آپ جانا ہے جس کو زیادہ مرگنسی ہے وہ وایا بھی جا سکتا ہے وایا غوانستان وایا کینیا اسی طرح انڈیا والے اپنے ملک کے ساتھ سے کہ جس ملک کا دبائی نے کیا اس ملک کی ٹکر لے کے وہاں سے آگے جا سکتے ہیں دوبارہ اوپن تو ہونی ہے کیونکہ ٹریمینل ون بھی اوپن کر دیا ہے اور ٹریمینل ٹو میں دنیا کے سب سے بڑی لیپ اوپن کی ہے جس میں ایک لاکھ بندے جو ہے وہ کرونا کا پی سی آرکا ٹیسٹ کروا سکیں گے تو یہ سب اتنا بڑا ہے جب انتظام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ ویزوں سب کے لیے فلائٹیں وغیرہ اوپن کھونے جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اور اب ایسے بھی ایکسپو دوزار بیس آ رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی دوبائی کے اندر آ رہا ہے اور اس کا جو ہے تقریباً نائنٹی ٹو کنٹریز اس میں حصہ لے رہی ہیں تو اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے دیکھیں اللہ تعالی اس میں جو پہ بھی ٹونٹی دوبائی کے لیے